سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے سکریہ پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تین ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو رمجیان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی منائی ہے یعنی کہ یہ تین عورتیں کسی بھی حال میں رمجیان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں اور اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ اس کو بہت بڑا عذاب ہوگا اس لیے آج کا مارا یہ ویڈیو آپ سے بھی کے لیے بہتی زیادہ خاص ہے اور خاص کر کے عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے آپ کو چیک کر لیں اگر ان تین نسانیوں میں سے کوئی ایک بھی نسانی آپ میں مل رہی ہیں تو آپ بھی رمجیان کے اس پاک اور مبارک مہینے میں روزہ نہ رکھیں اور آپ سب سے یہ گزاری سے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کےول اپنے تک کی نہ رکھیں اسے اصیر ضرور کر دیں تاکہ یہ ویڈیو ہماری اور بھی اسلامی بہنوں تک پہنچ جائیں اور ان کے بھی باتیں کام آسکیں تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو روزہ کی فرجیت کی تین سرتی ہیں اسلام، بالک، ہوس و حواس اور آقل ہونا یعنی کہ روزہ ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرج ہیں جو آقل اور بالک ہو اور جو اپنے ہوس و حواس میں ہو یعنی کہ پاگل اور دیوانہ نہ ہو ایسے تمام مسلمانوں پر رمجان کی روزہ فرج ہیں اب اس کے علاوہ روزہ کی فرجیت ادا کرنے کی دو سرتی ہیں پہلی صحت مند اور تندرست ہونا اور دوسری محکم ہونا یعنی کہ بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے تو ان کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا یعنی کہ ان کو روزہ چھوڑنے کا حکم ہے لیکن اگر ایسے سخص روزہ رکھنا چاہیں تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں ان کا روزہ ہو جائے گا مگر یہ تین عورتیں ایسی ہیں جو کسی بھی حال میں رمجان کے مہینے میں روزہ رکھی نہیں سکتی ہیں اگر انہوں نے روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا گناہ ہوگا یعنی کہ بہت بڑا عذاب ہوگا نمبر ایک ہیج یعنی کہ پیریٹس کی حالت میں دوستو سب سے پہلی عورت وہ ہے جو ہیج کی حالت میں ہو یعنی کہ جس کے پیریٹس چل رہے ہوں ایسی عورت رمجان کے مہینے میں روزے نہیں رکھ سکتی ہے ایسی عورتوں کو روزہ رکھنے کی منائی ہے یعنی کہ ایسی عورتوں کا رمجان کے مہینے میں روزہ رکھنا ضائع نہیں ہے اس لئے ہیج والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ رمجان کے مہینے میں روزہ نہ رکھیں اگر کوئی حیج والی عورت روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ ایسی عورت کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا اس کے علاوہ یہیں بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت نے سہری کر کے روزہ رکھ لیا ہو اور اسے دن میں احساس ہوا کہ اس کا حیج سروح ہو چکا ہے تو یاد رکھیں کہ ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا اس کو اس روزے کو بعد میں قضا کرنا ہوگا یعنی کہ جب ایسی عورت پاک اور ساپ ہو جائے گی تو اس کو چاہیے کہ وہ اس روزے کو دوبارہ رکھیں اور اس کو پورا کریں اس کے علاوہ حیج والی عورتیں یہیں بھی دیان رکھیں کہ ان کا روزہ نہ ہونے کا احساس کسی کو بھی نہ ہونے پائے یعنی کہ اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہ چلنے پائے کہ وہ روزے سے نہیں ہے اس لئے حیج والی عورتیں ہمیسہ چھپ کر کھائے اور پیئے نمبر دو نفاس والی عورت اب کچھ بھائی پوچھیں گے کہ یہ نفاس والی عورتیں کیا ہوتی ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بچہ جننے کے بعد میں یعنی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں عورت کے آگے کے مقام سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتی ہیں یاد رکھیں ایسی عورتوں کے لئے بیرمجان کے مہنے میں روزہ رکھنے کی منائی ہے یعنی کہ ایسی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں اگر کسی عورت نے رکھ لیا ہو تو اس کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا یعنی کہ گناہ ہوگا اس لئے نفاس والی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کبھی بھول کر روزہ نہ رکھیں لیکن ہاں جب ایسی عورت پاک اور ساپ ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ بعد میں ان چھوڑے بھی روزوں کو قضا کر لے یعنی کہ بعد میں ان کو رکھ لے نمبر تین حاملہ یعنی کی پرینگنٹ عورت دوستو تیسری عورت ہے حاملہ یعنی کی پرینگنٹ عورت یاد رکھیں ایسی عورتوں کو رمجان کے مہنی میں روزہ رکھنے کی منعی نہیں ہے لیکن ہاں ان کو چھوٹ ضرور ہے یعنی کی حاملہ عورتیں اگر رمجان کے مہنی میں روزہ چھوٹ دیتی ہیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن ہاں ایسی عورت بھی بعد میں ان چھوڑے بھی روزوں کو قضا کر لے لیکن یہاں پر اس بات کا آپ دھیان رکھیں کہ حاملہ عورتوں کے لیے حیز اور نفاس والی عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں ہے کہ یہاں روزہ رکھی نہیں سکتی ہیں اگر حاملہ عورت چاہے تو ایسی حالت میں بھی وہ روزہ رکھ سکتی ہیں ان کا روزہ ہو جائے گا اس کے علاوہ دوستو اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی روزہ چھوٹ سکتی ہیں اگر روزہ رکھنے سے ان کی یا ان کے بچے کی جان کا خطرہ ہو یا اگر کوئی ماہی ڈوکٹر ان کو کہہ دے تو ایسی عورتیں بھی روزہ چھوٹ سکتی ہیں اس کے علاوہ ایسی بوڑی عورتیں جو اپنے بڑابے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو ایسی عورتوں کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے مگر ان کو بھی چاہیے کہ جب وہ تندرست ہو جائے تو وہ ان کو کجا کر لے اور اگر ان کی پھر کبھی صحیح ٹھیک نہیں ہوئی تو ان کا فیڈیا ادا کر دی فیڈیا یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے